اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام صبح ہدایت لے کر میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید گئے تھا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جی ناظرین اضبالی جعفی آپ کو سلام پیش کرتی ہے اسلام علیکم امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کی فضل و کرم صدقیم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجے تنے پاک کے ساتھ خیریت سے ہوں گے آج دو جماعت الاول ہے چودہ مارچ ہے اور جمعیرات کا دن ہے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے آج کی دن کی دعا سے اس کے بعد آپ نے سواب کنائی سیکمنٹ میں قصیدے کے چلد اشار بھی سن لیے اس کے بعد جانے گے آج کی سنیری بات اور ساتھی ہوگی چھوٹی نیکی بڑا سواب خبریں ہیں موسم ہیں فائدہ کی بات ہے اور تصویر بولتی ہے یہ بھی ایک آج دلچسپ اہم اور بہت ہی ہمارے ایسے فیملی میمبر ہدایت فیملی میمبر کی تصویر ہے تو اس کو بھی آپ ضرور دیکھئے گا اور بریک کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے ادھر کی ادھر یعنی یہ کوئی سمگلنگ سے متعلق ٹاپک نہیں ہے ہم خود ہی یہ کام کرتے ہیں اور عموماً جسے غیبت کہا جاتا ہے ایک بات کی اور کہیں سے لی کہیں سے چھرائی اور کہیں جا کے تھوپ دی گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں ادھر کی ادھر تباہ ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ پرفیشنل ہی یہ کام کرتے ہیں تو ایسا کیوں کرتے ہیں اس پر بات کریں گے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اب جانتے ہیں آج کی سنیری بات جزاک اللہ بہت شکریہ فارو بھائی آج کی سنیری بات میں ہم آپ کے ساتھ پہلے سب سے پہلے نماز ٹائمنگ شیئر کرتے ہیں اس کے بعد سنیری بات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لندن کے وقت کے مطابق آج نماز زہرین ہے بارہ بچ کے دس منٹ پر نماز مغربین ہے چھ بچ کے انیس منٹ پر اور کل کی نماز فجر ہے چار بچ کر بیالیس منٹ پر نماز زہرین ہے ٹوالف ٹین پر نماز مغربین ہے سکس نائنٹین پر اور کل کی نماز فجر ہے فور فارٹی ٹو پر جی ناظین آج کی سنیری بات میں ہمیشہ کی طرح ایک بہت خوبصورت میسیج اور ایک بہت خوبصورت حدیث آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امام حسین علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں جو کسی پر ظلم کرے گا اور جو کسی پر ظلم کرے خدا اسے ظلیل و خوار کرے گا اور اپنے کہر و غضب کا نشانہ بنائے گا کسی ایسے کو اس پر مسلط کر دے گا جو اسے ظلط اور رسوائی سے دو چار کر دے سبحان اللہ اس حدیث سے اس میسیج سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہے کہ اگر ہم کسی پر ظلم کریں گے کتنا ہی چھوٹا ظلم کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا ظلم کیوں نہ ہو ظلم ہوتا ہے اگر آپ کسی پر ظلم کریں گے تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ پر کسی ایسے شخص کو مسلط کر دے گا جو آپ پر ظلم کرے آپ کی ظلط اور رسوائی کرے میسیج کیا ملتا ہے کسی پر ظلم نہ کریں آپ جیسا کریں گے اس دنیا میں آپ کو ویسا ہی بھڑنا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ بھی ایکس وائی زیٹ اپنے گھر میں لے لیں اپنے معاشرے میں لے لیں رشتہ داروں میں لے لیں یا بڑے پیمانے پہ جائے جیسے کہ شیعہ نسل کشی ہو رہی ہے یا کوئی بھی ظلم دنیا میں ہو رہا ہے جو بھی کر رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ جائے گا اس پر بھی ظلم ہوگا پروردگار عالم اسی دنیا میں آخرت بہت دور ہے قبر بہت دور ہے ہم اگر کسی کے ساتھ برا کریں گے اس دنیا میں تو ہمیں اسی دنیا میں اس کا سبق یا اس کی سزا ملے گی آج کا میسیج یہ ہے کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں کیونکہ اللہ رب العزت اور امام حسین نے بھی ارشاد فرما دیا ظلم کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ظلم ہوگا تمہارے اوپر بھی کوئی ایسا مسلط کر دیا جائے گا جو تمہیں نہیں چھوڑے گا یہ تھی آج کی سنری بات بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی جانے جی ناظرین اور آج کی سنری بات آپ نے سنی اور واپس ہی ہم اپنی سیسٹر کی طرف بھی چلیں گے کیونکہ اکلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے چھوٹی نیکی بڑا سواب یہ بھی وہ پیش کرتی ہیں سواب کمہی سیگمنٹ میں آپ نے کسیدہ سن لیا اور صبح ادائی جاری ہے اگر آپ بالکل تیار ہیں جی بسم اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ فاروق بھائی ناظرین آج کی چھوٹی نیکی بڑا سواب پھر ایک میسیج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں میسیج یہ ہے دیکھیں ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں مال سے مدد کرتے ہیں اپنے خاندان والوں کی مدد کرتے ہیں جو بھی حق ہوتا ہے کوئی غریب ہے اس کی مدد کرتے ہیں کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کرتے ہیں کوئی یتیم ہے اس کی مدد کرتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی ہماری نیکیاں جو ہمیں ہمیشہ کہیں نہ کہیں ضرور بچاتی ہیں مصیبتوں سے بڑے بڑی مصیبتوں سے ہمیں بچا لیتی ہیں یہ نیکیاں لیکن آج ہم آپ کے ساتھ جو چھوٹی نیکی بڑا ثواب عظیم ثواب میں بات شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ ضرور سنئے گا اکوالے احمد تاہرین علیہ السلام کی روشنی میں کہ اگر ہم کسی لفظ سے کسی کے کوئی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جس سے اگلے کو خوشی حاصل ہوتی ہے کسی دوسرے کو ہم خوش کرتے ہیں اپنے الفاظ سے تو اس کا کیا ثواب ہے اس کی ہمیں کیا عجر ملے گا اور دنیا میں ہم مال و دولت سے تو سب کی مدد کرتے ہیں لیکن اگر ہم کسی کو خوشی دیتے ہیں چھوٹے سے خوشی اپنے عمل سے اپنے الفاظ سے یا کسی کی دل جوئی کرتے ہیں کوئی مصیبت میں ہے اس کے گھر چلے جاتے ہیں اس سے دو لفظ ہم دردی کے بول دیتے ہیں بہن پریشان متو اللہم یا سب ٹھیک کر دے گا بیمار ہو چلو اللہم یا تمہیں سے حد دے گا یہ چھوٹے چھوٹے سے جو الفاظ ہوتے ہیں ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے جو اپنی زبان سے نکالتے ہیں اگر دیکھیں ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں انسانی فطرت ہے آپ ہماری حاصلہ افضائی میں دو لفظ بولتے ہیں ہم ضرور ایک لمحے کو خوش ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ حاصلہ افضائی کرتے ہیں خوشی ہم سب کو ہوتی ہے جس کے بھی آپ کریں یہ انسانی فطرت ہے ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہنے کا میسج یہ ہے کہ جو چھوٹی سی خوشیاں ہمیں ملتی ہیں چھوٹی سی خوشیاں الفاظ کی روشنی میں یا آپ کے عمل کی روشنی میں اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ان کے کیا فائدے ہیں وہ ہمیں کس طرح سے کہاں کہاں بچاتی ہیں یہ ہم آج آپ کے ساتھ شیر کریں گے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مرد مومن کو خوش کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کرے گا اور اس شخص سے کہا جائے گا کہ تُو نے اپنے پروردگار کے ساتھ احسان کیا ہے تُو کیا پسند کرتا ہے یقیناً تُو نے دنیا کی زندگی میں اس بات کو پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو خوش کر بس اسے وہ سب کچھ عطا کیا جائے گا جس کی تمنہ تم رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے جنت کی نعمتوں میں سے ایسی چیزوں کو زیادہ کرے گا جو کبھی اس کے دل سے گزری بھی نہیں ہوں گی سبحان اللہ کہ یہ دیکھیں کہ صرف موبین کو خوش کرنے کے لئے پروردگارِ عالم اس کو کیا چیزیں ان آیت فرما رہا ہے جنت میں جو کبھی زندگی میں اس نے دیکھی بھی نہیں ہوں گی آگے بڑھتے ہیں ہم الفاظ کے ذریعے کسی کی جو حوصلہ افضائی کرتے ہیں یا اپنے گھر میں کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی سواب سے باہر نہیں ہے اس کا بھی سواب ملتا ہے اس میں بھی ہم پر رحمتیں آ رہی ہیں کس طرح سے رحمتیں آ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص اپنے مسلمن بھائی کی کسی ایسے لفظ کے تلفز کے ذریعے ضد کرے کہ جو لفظ اس پر مہربانی کو ظاہر کرنے والا اور اس کی مصیبت میں کشادگی عطا کرنے والا ہو تو جب تک وہ اس حالت میں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہیں سبحان اللہ ناظرین کوئی بھی الفاظ اگر آپ یوز کرتے ہیں کسی کی بھی تعریف کے لیے انسان کو خوش کرنے کے لیے تو دیکھیں جب تک وہ الفاظ جاری رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر برستی رہتی ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں جو ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں سے ضرور بچائیں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آگے بڑھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے مصیبت زدہ مومن بھائی کی مصیبت کے موقع پر مدد کو پہنچے اور اس کی پریشانی پر اسے تسلی دے اور اس کی حاجت کی تکمیل میں مدد کرے تو اس شخص کے لیے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں سیونٹی ٹو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جن میں سے ایک اسے جلدی دے دی جائے گی جس سے اس کی معیشت کی اصلاح ہو جائے گی اور سیونٹی ون رحمتوں کو قیامت کے دن ہالو پریشانی کے لیے محفوظ رکھا جائے گا سبحان اللہ کہ اگر ہم کسی مومن کی پریشانی کے وقت مصیبت کے بعد اس کے گھر میں پہنچتے ہیں اپنے بھائی کے گھر اپنی بہن کے گھر اپنے رشتہ داروں کے گھر اپنے دوستوں کے گھر تو بہتر رحمت اللہ رب العزت ہمیں دیتا ہے ایک رحمت ہمیں دنیا میں جو ہماری معیشت پر اثر انداز ہوتی ہے اور سیونٹی ون رحمتوں کو ہمیں قیامت کے دن کے لیے رکھ دیا جاتا ہے جب ہم پر مصیبت اور پریشانی آئیں گی تو یہ چھوٹے چھوٹے سے ہمارے عمل ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی بچانے والے ہیں اور آخرت میں بھی بچانے والے ہیں آگے بڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کسی مومن کے گھر والوں کو خوش کرے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس خوشی سے ایک مخلوق کو خلق فرمائے گا جو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہر مصیبت کی جگہ پہنچیں گی اور کہے گی اے اللہ کے دوست در نہیں تو یہ شخص اس مخلوق سے پوچھے گا تو کون ہے اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت ناصل کرے اگر تُو دنیا میں میرے لیے تھی تو میں نے تجھے کسی چیز کے طور پر نہیں دیکھا تو وہ مخلوق کہے گی میں وہ خوشی ہوں جو تُو نے فلا کی آل و اولاد کو پہنچائی تھی سلام اللہ دیکھیں نبی کریم نے ارشاد فرما دیا اگر ہم کسی کو خوشی دیتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے اپنے الفاظ کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے تو یہ خوشی قیامت کے دن ایک مخلوق کی صورت میں ہمارے ساتھ ہوگی جو ہمیں ہر مصیبت سے قیامت کے دن بھی بچائے گی آگے بڑھتے ہیں جلدی سے آخری حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب مومن کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کے ساتھ ایک مثالی مخلوق بھی نکلے گی جو اس کے آگے آگے ہوگی اور قیامت کے دن پریشانیوں میں سے جس پریشانی کو بھی مومن دیکھے گا وہی پر یہ مخلوق کہے گی وہی پر یہ مخلوق کہے گی ڈر نہیں اور گھبرا نہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تجھے خوشی اور عزت کی بشارت ہے اس خوشی اور عزت کی بشارت دینے کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر ٹھہرے گا بس اللہ تعالیٰ اس کا نہایت آسان حساب لے گا اور اسے جنت کی جانب لے جانے کا حکم فرمائے گا یہ مثالی مخلوق آگے آگے ہوگی مومن اسے کہے گا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے کتنا اچھا ہے میرے ساتھ قبرے سے نکلے گا تو تو نے مسلسل مجھے خوشی اور عزت کی بشارت دی یہاں تک کہ میں نے اس کو وہ دیکھ لیا تو کون ہے فرمایا وہ مخلوق جواب کہے گی میں وہ خوشی ہوں جو تو نے مومن اپنے مومن بھائی کو پہنچائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق کیا تاکہ میں تجھے بشارت دوں سبحان اللہ دیکھیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشادت فرما دیا کہ اگر ہم کسی مومن کو کسی بھائی کو دوست کو رشتہ داروں کو الفاظ کے ذریعے یا عمل کے ذریعے مال و دولت تو بھی بہت دور ہے لیکن اگر ہم اپنے عمل سے الفاظ سے کسی کو خوش کر دیتے ہیں یا کوئی بھی مومن ہماری کسی بھی فیل سے کال سے خوش ہو گیا تو پروردگار علم ایسی مخلوق کو خلق فرمائے گا جو قیامت کے دن قبر سے اٹھنے کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ ہوگی ہماری تمام پریشانیوں کو تمام مشکلات کا مقابلہ کرے گی اور بتائے گی کہ میں وہ خوش ہی ہوں جو تُو نے فلا کو دی تھی تو بس ناظرین آج کی چھوٹا عمل عظیم ثواب کا میسج یہ ہے دن بھر میں بہت مشکلات پریشانیاں ہم سب کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن اپنی زبان سے اپنے عمل سے ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کریں یہ چاپلوسی نہیں کہلائے گی بلکہ یہ خوشی بھی ایک چھوٹی سی نیکی ہے جس کا بہت عظیم ثواب ہمیں ملنے والا ہے یہ تھی آج کی چھوٹی نیکی عظیم ثواب بڑھتے ہیں آج کی خبروں کی جانب شزاک اللہ تو بہترین آج کی جو آپ نے عمل بتایا کہ کسی کو خوش کرنے کا کتنا عجب اور ثواب ہے لیکن ہم اس کے بلکل اولٹ کرتے ہیں بلکہ کوئی خوش اگر ہے تو اس کی خوشیوں میں جو ہے وہ چنگاری لگانے خوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھنا ہمیں بہتا نہیں ہے کہ کوئی فلان گھرانا فلان لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں تو کوشش ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ خوش ہے تو اس کو خوش رکھا جائے اور اگر خوش نہیں تو کوشش کی جائے کہ اس کو کیسے خوش کیا جائے تو یہ تمام سلسلہ تھا جو اگلا سیگمنٹ ہمارا خبروں کا اس میں سب سے پہلے موسم کی صورتح لندن میں آج زیادہ سے زیادہ سات کم سے کم ایک اور ہرکی بارش ہو سکتی ہے برمنگم میں چھے اور مائنس ون یہاں بھی آج زیادہ تر موسم خوش کرے گا لیکن شام کو کسی وقت بارش ہو سکتی ہے منچسٹر میں بھی اس وقت کافی صحیح ٹھیک 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 دھوپ نکلی ہے لیکن شام کو کسی وقت بارش ہو سکتی ہے ٹیمپریچر ہے سات اور سفر گلاسگو میں نو اور ایک یہاں بھی زیادہ تر موسم خوش گئے اور شام کو آج بارش ہو سکتی ہے پیلس میں ہلکی بھولا بانی کے ساتھ پانچ اور مائنس تھری آسلو میں مائنس سری اور مائنس تھرٹین یہاں کا موسم خوش اور سرد رہے گا برلن میں سفر اور مائنس نائن یہاں ہلکی بھول موجود ہیں بریشیا میں ہلکی بھولا شور سکتی ہے نائن اور مائنس ٹو نئی دلی بتیس اور پندرہ یہاں پر تیز ہوا چلنے کے ساتھ ساتھ موسم خوش رہنے کی طور کو ہے ہیدراباد دککن میں چھتیس اور اکیس یہاں کا موسم عبر آنود ہے جبکہ اسلام آباد میں اس وقت بارش ہو رہی ہے تیس اور بارہ اور یہ بارش کیسے اسلام بھی جاری رہے گا اسلام آباد کے ملک کا علاقوں میں بھی اس وقت بارش کا سما ہے کراچی میں اکتیس اور انیس یہاں کا موسم خوشک ہے کوئٹہ میں سترہ اور پانچ آج یہاں موسم خوشک رہے گا جبکہ گلگت میں تیرہ اور تین یہاں آج بارش جاری رہے گی یہ کچھ موسم کے صورتحال تھی خبروں میں سب سے پہلے جو ایک خبر ہے بہت حصوصنا خبر کہ حضرت سکینہ سلام علیہ کے مزار پاک کے سامنے والے حصے کو دوبارہ دہشتگردوں نے ماتر گولے کے ساتھ نشانہ بنایا ہے اور اس کا کچھ حصہ شہید بھی ہوا اور شدت پسند یہ بھی تمکی دی ہے کہ حضرت زینب سلام علیہ کے مزار میں بھی وہ تخریب کاری کر سکتے ہیں تو یہ جو ایک خبر میں دے رہا ہوں صدائے حسینی حضرباد دکن کی جو اخبار اس سے کوٹ کی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو وہاں پر شام کی اندرونی صورتحال ہے حالات بالکل کشیدہ ہیں حکومت کون حاصل کرے گا کون حاصل نہیں کرے گا لیکن جو وہاں پر مقدس مقامات ہیں اس کی حفاظت کرنا چاہے آپ حکومت میں ہیں چاہے آپ اپوزیشن میں ہیں بس انسان ہونے کی ضرورت ہے لیکن بدقسمتی کے وہاں جو بھی دہشتگرد کی ایک تربیت یافتہ جو لوگ ہیں وہ پہلے تو انسان ہی نہیں ہوتے اور پھر ایسی مقدس مقامات کو بھی نشانہ بنانے سے وہ درتے نہیں ہیں جھجکتے نہیں ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ جو یزیدی چودہ سو سال پہلے موجود تھے اہلِ بیعت علیہ السلام کے ظلم کرنے والے تو ان کی نسلیں اب بھی ہیں اور اہلِ بیعت علیہ السلام سے پیار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں تو یہاں جو دشمن ہے جو یزیدی ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن جو پیار کرنے والے ہیں ان کا کیا فرض بنتا ہے ان میں ایک ایسی فضا اور آپس میں یکجہتی کی ایسی دور ہونی چاہیے آپس میں کہ ایسے مقامات کی اگر بے حرومتی کی جائے گی تو دنیا کے ہر جگہ سے آواز اٹھنی چاہیے اور بدقسمتی سے بحثت مسلمان سب کہتے ہیں کہ ہم اہلِ بیعت علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں لیکن ایسی جو خبریں ہیں ایسی حقائق پر صرف ایک دو ممالک یا چند مکتبہ فکر کے لوگوں کے اور کوئی اس پر بات بھی نہیں کرتا یہ بہت زیادہ افسوسناک ہے چاہے کسی بھی مذہب کی مقدس مقامات وہاں پر کسی بھی ملک میں ہو ان کی توہین کرنا یہ انسانیت کی توہین ہے تو یہاں پر شام میں جو حالات ہیں وہ جس بھی نیج میں ہو لیکن وہاں کی مقدس مقامات کی حفاظت کرنا پہلے تو وہاں کی حکومت کی بھی اولین ترجیح ہونی چاہیے اور جو دہشتگرد ہیں یا جو بھی کسی قسم کی وہاں پر تحریک جاری ہے مسلم سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس پر آئندہ کا کیا لائمل ہوگا وہاں کی حکومت کیا کرے گی اور محبت اہل بیعت کا دم بھرنے والے کیا کریں گے جیسے کچھ کریں گے تو میں آپ کو اس سے ضرور اگاہ کروں گا بلوچستان کے پروسیکیوٹر جنرل واسع ترین کے ادم بازیابی پر وقلہ نے ہر تال کا اعلان کیا ہے اور آپ جانتے ہیں بلوچستان اور کوئیٹا آنے کے بعد از خود نوٹس کیس میں بلوچستان کی پروسیکیوٹر جنرل کو سولہ روز ہو گئے آگوا ہوئے اور وہاں کی انتظامیہ ایک اتنے اہم ترین جو افسر ہیں ان کی بھی بازیابی میں اگر نہ کام ہوئی ہے تو پھر دیکھ لیں کہ عام بندے کا عام لوگوں کا کیا آل ہوگا اور وہاں کی وقلہ نے ہر تال کا اعلان کیا ہے اہم کیسز میں ان کے پاس اہم ترین دستاویزات ہیں اور پروسیکیوٹر جنرل کا کام ہی ہے کہ وہ عدالت کی معاملت کریں تو دہشتگرد جن کا ہم کہتے ہیں کہ جو خاص خاص لوگ ہوتے ہیں جو بھی ان کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے کچھ وہ کام کرتے ہیں تو ان کو راستے سے اس طرح ہٹا دیا جاتا ہے اب کوئی پتہ نہیں ہے حکومت کی طرف سے کیا اقدامات کیا جارہاں ان کی بازیابی کے لیے اور خدا نہ خاصتہ اگر وہ زندہ بھی ہیں یا وہ شہید ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ اگر ان کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا وہاں کی انتظامیہ جو ابھی تک کھیل وہ جاری ہے گورنر راج ابھی اترا ہے کہ ابھی دو دن باقی ہیں سولہ مارچ کو اس تمام سیٹ اپ کو ختم ہونے میں تو گورنر راج کو ختم کیا گیا ہے نہیں کیا گیا وزیر اعلیٰ کوئی جو نامزد ہیں جو قائم مقام وزیر اعلیٰ ہوں گے اس ٹرم کے لیے تو وہ کون ہوں گے یہ تمام ابھی معاملات حل ہونا باقی ہے لیکن جو اہم خبر ہے بلوچستان کے پروسیکیٹر جنرل سولہ روز ہو گئے ہیں وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے وہاں کے ادارے وہاں کے جو بھی ایجنسیاں ہیں وہ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہیں اگر کچھ کر رہی ہوتی تو پھر ایسا نہ ہوتا اور ان کو بازیاب کرا لیا ہوتا تو پھر جو جنرل اشواد پریز کیانی صاحب کا بھی کہنا تھا کہ ان کو ایسی جگہوں کا پتہ ہے کہ جہاں پر آپریشن کیا جائے تو وہ ان دہشتگردوں کو ریکویسٹ کرے تو پھر وہاں پر آپریشن کریں گے تو یہ سلسلہ ہے کہ اب اگر فوج جو ہے وہ بھی باہر کھڑی ہے جیسے کل ہمارا ٹوپک تھا خاموش تماشائی اور پھر اب جو سلسلہ ہے کہ جو دیگر ادارے ہیں اہم ترین افراد اٹھا لی جاتے ہیں مار دی جاتے ہیں وہ بھی خاموش ہیں تو پھر آگے کیا ہوگا یہ بہت افسوسناک سے ارتعال ہے اس کو اب وکلا نے ہرتال اس کا آغاز کیا ہے اب دیکھیں دیگر جو ادارے ہیں دیگر جو لوگ ہیں انجیوز ہیں تنظیمے ہیں ان کا اس مسئلے میں کتنا ہاتھ بٹاتی ہے تو میرے بھائی نے بتایا کہ شاید خبر جو حضرت سکینہ سلام علیہ علیہ کے مزار سے متعلق ہے میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کسی کی کول آئیے تو خبر یہ ہے کہ حضرت سکینہ سلام علیہ علیہ کے مزار پاپ کے سامنے والے اس سے کو ایک مارٹر گولہ لگنے سے شدید نقصان پہنچا ہے شدد پسندوں کی طرف سے یہ بھی تھمکی دی گئی ہے کہ حضرت زینب سلام علیہ علیہ کے مزار کو بھی اس قسم کی تخریل کاری کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو یہ بہت ہی افسوس نا خبر ہے جس پر جتنی بھی اس کی مضمت کی جائے کم ہے اور بحثت مسلمان بہت سے ایسے تقاضے ہمارے کہ ہم نے وہ پورے کرنے ہیں اگر ہم نے اگر سچا مسلمان اپنے آپ کو کہلوانا ہے ندامت سے سر جو ہیں وہ شرم سے جھگ جاتے ہیں کہ اب یہ پاک ہستیاں جو پاک مزارات ہیں مدینہ میں جو ہوا ہے جنت البقی کا نظارہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہاں کی حکومت نے سب جو ایک مبارک مقبرے تھے یا مزارات تھے ان کو بلکل بے حرمتی کر دی میں اس کو بہت ہی اگر آسان سا لفظ اسمال کروں تو یہ کیا سعودی عرب میں اور شام میں بھی کچھ ایسے لوگ وہاں پر موجود ہیں تو دہشت گردی کی جتنی بھی مزمت کی جائے کم ہے اور یہ واقعہ اس پہ تو ہمارے تمام ہدایت فیملی میمبرز رنجیدہ بھی ہوں گے لیکن آپ کو خاموش نہیں رہنا اپنی آواز آپ کو بلند کرتے رہنا ہے جی پاکستان کی کچھ خبروں میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے کاغذات نامزدگی کو درست قرار دے دیا ہے الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ بد عنوان لوگوں کو منتقب ہونے سے روکے تو الیکشن کی آمد آمد ہے اب جو میمبرز ہیں ان کا کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ جو گھومنے والی کرسی ہیں مرات ہیں ایم این ایز ہوسٹل ہیں اور ان کے گارڈز ہیں گن مین ہیں وزارتے ہیں جنڈے والی گاڑی ہیں وہ یہ دو دن کے بعد ان کو دوبارہ نہ ملے تو سب جو ایم این ایز ہوا کے ایم پی ایز ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم دوبارہ واپس آئیں اور قوم کی خدمت کے نام پہ دوبارہ ملک کو نوچ نوچ کے کھائیں لیکن الیکشن کمیشن نے ایک ایسا فارم اب انٹروڈیوز کروایا ہے کہ جس میں جو نئے امیدوار ہوں گی ان کو بہت سی ایسی چیزیں دینا ہوں گی جس میں اگر وہ نہ دہندہ ہیں اگر یوٹیلیٹی بل بھی اگر انہوں نے ادا نہیں کیا تو آئندہ کلیکشن نہیں لڑ پائیں گے ٹیکس کی تفصیلات ان سے مانگی جائیں گی بیرونے ملک وہ پچھلے تین سالوں میں کہاں کہاں گئے کیوں گئے یہ بھی تفصیلات مانگی گئی ہیں اور بیرونے ملک ان کے بچے کتنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کن کے ممالک ان کے بچے ہیں یہ تمام چیزیں جو آئندہ کلیکشن ہیں ان کے فارمز میں مانگی گئی ہیں تو ظاہر ہے جو گھپتے والے لوگ ہیں جو دو نمبر لوگ ہیں اور جو ان تمام چیزوں کو چھپاتے چلے آ رہے ہیں اور پیسر سالوں سے پاکستان کی یہ حالت ہوئی ہے تو ان کو یہ ایک آنکھ نہیں بھارا اور سٹ پٹائے جا رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے یہ جو فارمز ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اور ان کا یہ فرض ہے کہ جو بدعنوان لوگ ہیں ان کو ایوان سے دور رکھا جائے تو یہ ایک کھیل ہے آپ دیکھیں اللہ کرے کہ یہ جو اقتماعات ہیں اس پر سپریم کورٹ بھی قائم رہے اور الیکشن کمیشن بھی قائم رہے اور ایسے لوگوں سے اگر اس طرح سے چھٹکارہ ہمیں مل سکتا ہے اللہ کرے کیونکہ ہم بہت سے مجبوری کے وجہ سے بہت سے ایسی وجہوات کی بنا پر ایسی لوگوں کو منتخب کر لیتے ہیں اگر ایک چھننہ فرامیدہ میزہ جو عموماً ہم وزراء کی باتیں کرتے ہیں وزیراعظم کے گھپلے صدر کے اس طرح کے ناجائز جو بھی ان کی جو مرات ہیں اس کی بات کرتے ہیں لیکن سپیکر ڈاکٹر فرامیدہ میزہ نے بھی چلتے چلتے کام ایسا کیا ہے کہ اپنے ذمہ پچاس کروڑ کے کرزے معاف کر دیں گے میں نے خبر لیت دنیا نیوز سے اور سپیکر کی جو مرات ہیں ڈاکٹر فرامیدہ میزہ اور پھر ظلفکار میزہ صاحب کے اگر بات کریں کیسا ایک ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا قرآن پاک اور ایک دوسرے پہ الزامات ظلفکار میزہ صاحب نے رکنیت چھوڑ دی ایم پی ای شپ چھوڑ دی اور اتنا وہ کہتے ہیں کہ جو اندہ ہے وہ بھی اپنوں کو ریوڑیاں بانٹ بانٹ کے دیتا ہے اگر بانٹنے کا موقع ہے تو انہوں نے اپنی ایم پی ای شپ چھوڑی تو اپنے بیٹے کو وہاں پہ الیکشن پہ نامزد کیا اور وہی بیٹا ان کا ایم پی ای تو کوئی کسی کو انہوں نے چینج نہیں کیا یا اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں سیاست سے دور چلا جا رہا ہوں ان کی بیگم صاحبہ سپیکر رہی ہیں ان کے بیٹے ان کے جگہ آگے اور اب اس وقت بلکل ایک تلاشی گمشدہ کی طرح وہ کہیں نظر نہیں آ رہے اگر ان کو پاکستان کا اتنا ہی دکھ تھا کہ اتنے حقائق ان کے پاس ایم کی ایم کے خلاف تھے تو اب وہ تین چار بلکہ ایک سال ہونے کو ہے وہ اتنے خاموش کیوں ہیں اور وہ کہاں ہیں وہ ساری جو ان کے پاس معلومات کی وہ آخر انہوں نے کہاں چھپا کے رکھی ہیں تو وہ ایسے ہمیں لگتا ہے کہ مہورد تھے صدر صاحب کے کہ جو وقتی طور پر انہوں نے اپنا ٹریلر دیا ہے کوریج حاصل کی ہے پانچ پانچ چھے چھے گھنٹے ان کی لائیو پریس کانفریزز آپ نے دیکھی ہوں گی اور اتنے جذباتی انداز میں کہ میں یہ کر دوں گا میں یہ ہونے نہیں دوں گا لیکن اب وہ کہاں ہیں کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں ایون بدین کے حالات آپ کے سامنے ہیں لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہے اور سپیکر صاحبہ نے چلتے ہو چلتے جو اپنے شگر میلز کے جو واجب الادا کرزے تھے پچاس کروڑ کے لگ بگ وہ بھی ماف کروالی ہیں تو سارے جو ہیں وہ اپنے اپنے لیے سب کچھ کر رہے ہیں عوام کے لیے کوئی بھی صحیح طور پر کچھ نہیں کر رہا لاہور میں سانہ بادامی باق کے بعد سی سی پیو کو تبدیل کر دیا گیا ہے تو یہی ہماری حکومت پنجاب کا وطیرہ رہا ہے بلکہ کسی بھی حکومت کا کہ کوئی بھی سانیہ ہوتا ہے کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے وہاں کی جو انتظامیہ ہے تبدیل کیا گیا ہے ظاہر ہے وہاں کی جو سی سی پیو ہیں کہیں نہ کہیں اور جائیں گے اور وہیں پہ اسی طرح کی خدمات سر انجام دیں گے بڑے لوگ جب تک ایسے سانیات پر استیفہ نہیں دیں گے اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیں گے تو یہ سیچویشن بدلے گی نہیں چند افسرات کو اکھار پچھاڑ کے وہی کسی اور ذمہ میں لگا دے نہ ظاہر ہے وہ نہ افسر کی ذہنیت بدلے گی نہ اس کی وہ عادت بدلے گی برائی کی تو اس سے ہمارا جو نظام ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا تو سی سی پیو سانہ بدا بھی باقی وجہ سے تبدیل کیے گئے ہیں اور پتہ نہیں ان کی وجہ سے آئندہ کس شہر میں کوئی سانہ ہوتا ہے یہ بھی آنے والا بد بتائے گا انٹرنیشنل خبروں میں آلی خلیفہ حکومت بحرین کی طرف سے قید مظاہرین کی مرم پٹی کرنے والے ڈاکٹر حنیف کی ایک سال بعد رہائی ہوئی ہے تو آلی خلیفہ کے مظالم جو بحرین میں تھے وہ بھی جاری اور ڈاکٹر کی جو ایک جرم تھا وہ یہی تھا کہ مظاہرین کی اس نے محض مرم پٹی کی تھی تو یہ سلسلہ بحرین میں بھی جاری ہے قتل و غارت کا مارک اٹھائی کا اور بس حکومت چھوڑنی نہیں ہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے بچوں تک کو شہید کیا گیا ہے اور تو تک کی بحرمتی کی گئی ہے اور ایون مساجد کی اور مساجد میں قرآن پاک تک کی وہاں کی انتظامی نے بحرمتی کی ہے تو یہ بحرین کی ایک خبر تھی یو ای کا ایک سفارتکار نئی دلی ائرپورٹ پر سینٹیس کلو سونے سمیت گرفتار اور سفارتی استثناء ملنے پر بعد مجھ سے رہا بھی کر دیا گیا اور جسے انڈیا کہا جاتا ہے کہ سونے کی چڑیا اس کا مطلب ہے اب بھی سونے کی وجہ سے مشہور ہے اور یو ای کا سفارتکار سینٹیس کلو سونا کہیں اپنے ملک لے کے جانے کی کوشش میں وہاں گرفتار ہوا ہے لیکن سفارتی استثناء کے ملنے کے بعد اس کو رہائی بھی دینا پڑی ہے لیکن ایک جو بھی خبر کل بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ انڈیا میں ایک ایسا ٹیس کی جاری ہے کہ جس طرح ریمن ڈیویس کا واقعہ پاکستان میں ہوا لیکن اس بار نئی دلی میں اٹالین سفیر کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا اور حکومتی تشویر سے بھی آگاہ کیا گیا ہے اور سپریم پورٹ نے ایک بہت ہی ایک بولڈ سٹیپ سپریم پورٹ آف انڈیا نے ایک بہت ہی بولڈ اور بڑا سٹیپ لیا اور کہا ہے کہ ڈینیل میچنی کو جو سفیر ہیں اٹلی کے وہاں پہ بغیر اجازت ملک چھوڑنے سے روک دیا گیا ہے تو ایک بہت بڑا قدم ہے انڈین حکومت کی طرف سے اور جس کی ہمیں توکہ اور ہم یہی کہہ رہے تھے کہ کاش وہی کام جو پاکستان میں دھرائے گیا ہے وہ انڈیا میں نہ دھرائے جائے تاکہ ہمارے خطے میں کوئی ایسی مثال ہو میں ہیں لیکن سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہا ہے کہ جب ان سفیر کو اٹھارہ مارچ کو انہوں نے طلب بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک وہ فوجی واپس نہیں آئیں گے یہ سفیر انڈیا کو بغیر اجازت کے نہیں چھوڑیں گے تو یہ ایک نئی نیج ایک نیا رخ اس کیس نے اختیار کیا ہے اور اس میں اب انڈیا نے اپنی ایک طاقت یا سپریم ایسی ضرور دکھائی ہے اور یہی ایک اچھی قوم کا یا جو قوم اپنی عزت منوانا چاہتی دنیا میں ایسے سٹیپس کا موقع جب ملے تو اس کو اٹھانا ضرور چاہیے یہ بہت ہی بنسیبی تھی ہماری سالی عوام جو پاکستان کی تھی اس کی خواہش ہی تھی کہ رحمیڈ ڈیورس کو بھی اسی طرح پکڑا جاتا لیکن ظاہر چند لوگ جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ اگر بہت ہی ڈرپوک ہوں گے یا وہی سرنگوہ ہوتے چلے جائیں گے یا ان کے مفادات انہی آقاؤں کے ساتھ ہوں گے تو ان کے لوگ کیسے بگڑیں گے لیکن یہ ٹیس کیس ہے اور اب دیکھیں کہ اٹھارہ مارچ کو جو سفیر وہاں پر آئیں گے اس کا کیا جواب دیں گے آیا اٹلی سے فوجی واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے لیکن یہ جو سٹیپ اٹھایا ہے کہ جو ان کا سفیریں ڈینیل میچ نہیں ان کو وہیں پہ رکھا جائے گا جب تک کہ وہ نہیں آئیں گے اب دیکھیں اٹلی کا اس کی طرف سے دوبارہ کیا ریاکشن آتا ہے یہ جی ریاکشن کی بات کریں تو کھیل کی ایک خبر کل پاکستان اور افریقہ کے درمیان دوسرا ونڈے ہوگا اور پاکستان نے دورہ افریقہ میں کوئی ریاکشن یا کوئی ایسا نظر نہیں آرہا کہ یہ ٹیم وہاں پر کھیلنے گئی ہے تین ٹیس میچ ہار چکی ہے اتنا بڑا حدف ہو اور ہماری اوپننگ میڈل آرڈر جو ہے وہ یہی خیال کر رہی ہے کہ تیس اور ہم نے ٹک ٹک کر کے کھیلنا ہے اور آگے کے جو کھلاری ہوں گے وہ مار دھاڑ کر کے میچ جتوا لیں گے تو ایسا کبھی کبھار ضرور ہوتا ہے ہارڈ ایٹر جو ہیں وہ کبھی کبھار چلتے ضرور ہیں لیکن اصل کام جو کرنا ہوتا ہے وہ شروع کے بلے باز یا میڈل آرڈر کے بلے باز انہیں کرنا ہوتا ہے جس طرح ساؤتھ افریقہ نے تین سو پندرہ رنز بنایا تو ان کے صرف چار کھلاری آؤٹ ہوئے تھے تو کل کا میچ ہے کچھ انتشار کی کچھ مارا ماری کی بھی خبریں حفیظ اور مرسول وقت کے درمیان چل رہی تھی لیکن جب تک کوئی بھی کرکٹ کی ٹیم ہو کسی بھی ادارے کی ٹیم ہو کسی ملک کی ٹیم ہو کابینہ ہو کوئی بھی ہو جب ان میں یکجہتی نہیں ہوگی تو دوسرا ان کو شکست دینے میں بہت بہت ہی ان کو آسانی ہوگی تو یہ ایک مثال ہے کہ اگر آپ یکجہتی کے ساتھ کھیلیں گے یا کوئی بھی کام کریں گے تو دوسرا آپ کو کسی بھی میدان میں ہارا نہیں سکتا تو کل دیکھیں دوسرے ونڈے میں پاکستان کی پرفارمس کیا ہوتی ہے اور عموماً اتنے لمبے جو ٹورز ہوتے ہیں اس میں اور آٹھویں نمبر پہ شایدہ فریدی آرہے ہیں بہت لمبی بیٹنگ لائن اپ بھی ہے تو یہ کیوں ہار رہے ہیں یہی ٹیم جب اچھی پرفارمس کرتی ہے تو بہت اچھی پرفارمس کرتی ہے اور ہارنے لگتی ہے کیوں ہارنے لگتی ہے میچ فکسنگ ہے نہیں ہے تو یہ تمام جو باتیں ہیں کل کا میچ جب ہوگا تو ہم انشاءاللہ بعد میں اس پر بات بھی کریں گے تو لیجے سیسرے یہ میرے پاس کھیل کی میدان تک کی خبریں تھی اور جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے اس میں فائدہ ہی ہے تو چلتے ہیں فائدے کی بات شکریہ فاروق بھائی آج فائدے کی بات میں بہت اچھی فائدے کی باتیں شامل ہیں قوال کی روشنی میں آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین ہمیں نزلہ ہوتا ہے زکام ہوتا ہے چھیک آتی ہے تو اگر یہ آتی ہیں تو ان کے کیا سرات ہوتے ہیں ان کے کیا فائدے ہیں آپ سوچیں گے نزلہ میں بھی فائدہ ہے جی جناب نزلہ میں بھی بے شمار فائدے ہیں چھیک آتی ہے ہم الحمدللہ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اور کس لیے کہتے ہیں یہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ان کے کیا فائدے ہیں نزلہ اور زکام کے اور کچھ اور بھی باتیں شیئر کریں گے مختصرا جلدی جلدی آگے بڑھیں گے معاف کر دیجئے گا اگر تیزی سے بولوں کیونکہ ٹائم کم ہے اور اس کو آپ تک پہنچانا بھی ضروری ہے جی جناب امام سب سے پہلے شرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا زکام اللہ کے سپائیوں میں سے ایک سپائی ہے خدا اس کو مرز پر اُبھارتا ہے اور وہ مرز کو زائل کر دیتا ہے آپ سوچیں گے کہ مرز پر اُبھارتا ہے اور مرز کو زائل کر دیتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے تو یہ بھی ہم آپ کو حدیث کی روشتی میں ہی آپ کو بتائیں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد آدم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس میں دو رگیں نہ ہو ان دو رگوں میں سے ایک رگ سر میں ہے جس کی حرکت سے جزام پیدا ہوتا ہے جزام ایک بیماری ہے اور دوسری دھڑ میں ہے جس کی حرکت سے سفید داخ پیدا ہوتے ہیں جب سر کی رگ کو حرکت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ ذکام کو اس پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ مواد سر کو دفع کر دیتا ہے اور جب بدن کی رگ کو حرکت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر پھوڑے پھنسیوں کو مسلط فرماتا ہے اور وہ مواد جسم کو نگال دیتا ہے لہٰذا جس شخص کو ذکام ہو جائے یا پھوڑے نکل آئیں تو اس شخص کو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جی ناظرین آج کے فائدے کی بات میں دیکھیں کہ ذکام ہمیں ہوتا ہے یا پھوڑے نکل آتے ہیں تو وہ بھی ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے سر کے مواد کو ذکام جو ہے وہ خارج کرتا ہے امام جعفر صادق نے بتایا کہ سب جو ہے وہ دو رگے ہوتی ہیں اگر سر کی رکھ کو حرکت ہوتی ہے تو جزام پیدا ہوتا ہے جسم کی رکھ کو حرکت ہوتی ہے تو صفیت داق پیدا ہوتے ہیں تو جو پھوڑے نکلتے ہیں جس میں ذرا سی گندگی ہوتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ رب العزت کی کسی نہ کسی مسلحت کی وجہ سے کہ دیکھیں کہ ہمارے جسم میں داغ نہ پیدا ہو یہ جو دو رگے ہیں ان کا سارا فنکشن امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا اور یہی فرمایا ہے کہ جب ذکام ہو جائے تو پھر شکر ادا کرو پھوڑے نکل آئے تب بھی شکر ادا کرو اور بہت سی روایتوں میں یہی ہے کہ ذکام کا علاج نہیں کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں ہمیں چھیک آتی ہے چھیک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشاد فرمایا کہ چھیک جو ہے وہ دلیل ہے بدن کی آفیت اور راحت کے لیے سبحان اللہ بدن کی آفیت اور راحت کے لیے جو چھیک آتی ہے وہ دلیل ہے آگے بڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے زیادہ چھیک انسان کو پانچ چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے پہلی جزام دوسری وہ بدبو جو انسان کے موں اور سانس میں پیدا ہوتی ہے تیسری آنکھ میں پیدا ہونے اترنے والے پانی سے محفوظ رکھتی ہے چہتی ناک کی رگوں کو نرم کرتی ہے پانچویں آنکھ میں بال کے نکلنے سے روکتی ہے سبحان اللہ جب یہ چھیک آتی ہے امام جعفر صادق بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پانچ چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے ہماری کے علاوہ چھیک آنے سے سات دن زندگی بڑھ جاتی ہے سبحان اللہ اسی لئے جب بھی چھیک آتی ہے ہم الحمدللہ کہتے ہیں شکر اللہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ پانچ چیزوں سے ہمیں کیسے محفوظ رکھتی ہے ناظرین جلدی سے آگے بڑھیں گے اور آپ کو ایک اور بات ایک اور فائدہ کی بات دیتے ہوئے اس سیگمنٹ کو ختم کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا نبی کریم نے کہا فرمایا کہ دودھ میں پانی نہ ملائیے کیوں منع کر آیا منع فرمایا کہ اگر آج ہم تحقیق میں دیکھتے ہیں جو سائنس نے تحقیق کی ہے جو ٹی بی بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے ٹی بر کلوسز اس کا ریزن کیا نکلا ہے کہ پچاس فیزت سے زائد بیماری جو ہوتی ہے وہ دودھ میں پانی ملانے سے ہوتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ دودھ میں پانی نہ ملائیں جو جراسیم ہوتے ہیں وہ پانی کے وہ دودھ میں مل جاتے ہیں جس سے جو ہے انسانی جسم پر اثر ہوتا ہے اور ٹی بی کے اثر نظر آتے ہیں تو نبی کریم نے بھی اس چیز سے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی کو نہیں ملائیے آگے بڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاعت فرمایا دودھ پینے کے بعد فوراں کلی کر لو کیونکہ اس پر چکنائی ہوتی ہے سبحان اللہ کہ ہم دودھ پیئے تو فوراں کلی کر لیں ویسے تو کھانا کھانے کے بعد کلی کرنا اور دانس صاف کرنا صحت کے لئے بہت مفید ہیں لیکن اگر دودھ پینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منع فرمایا ہے اس لئے منع فرمایا ہے کہ دودھ میں جو چکنائی ہوتی ہے وہ دہن میں فوراں سڑ جاتی ہے فوراں جو سڑتی ہے وہ دودھ کی چکنائی ہوتی ہے اور اس کے جراسین دہن میں پھیل جاتے ہیں جس کی وجہ سے دہن میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور داتوں اور مسوڑوں میں بھی تکلیف پیدا ہوتی ہے جی ناظرین آج کی فائدے کی بات یہیں پر اختتام کریں گے دودھ پینے کے بعد کلی کیجئے چھیک آئے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اور نزل اور ذکام آئے تو بھی پریشان نہیں ہوئی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس میں ہمارے لئے بے شمار فائدے چھپے ہیں یہ آج کی فائدے کی بات تھی بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج تصویر ہم سے کیا بول رہی ہے چی ناظرین اور تصویر کچھ ہی طرح میں ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہ کیسی شخصیت کی سیسے تصویر ہوگی جس کو اگر میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین بھی پہچاننے کی کوشش کریں اور اگر میں نے تھوڑی سی بھی ہنٹ دے دی تو انہوں نے فوراں پہچان لینے تو میں چاہوں گا کہ پہلے وہ تصویر دیکھ لیں یہ میرے ساتھ ایک ہمارے بھوتی محترم ہدایت فیرمی ممبر کھڑے ہیں اور اپنے تاثرات کا اضاف کر رہے ہیں چوتی سالگیرہ کے دوران اور ہمارا ایک انشاءاللہ نیا پروگرام بھی آئے گا جب ہم ہدایت فیرمی ممبرز کے گھروں میں جا کے ان سے انٹرویوز دیا کریں گے تو اس کی ہی ایک کہلے کے ابتدائی کری ہے کہ ہم نے اپنے ہدایت فیرمی ممبرز کو بھی بھولنا نہیں ہے تو یہ سسٹر یہ تصویر جو ہے وہ ایک ایسے کیا کہوں کہ تھوڑی سی بھی میں نے بات کر دی تو لوگوں نے پیچھا لینا ہے میں چاہوں گا کہ وہ اوپر نمبر آ جائے اور لوگ کوشش کریں کہ یہ شخصیت جو میرے ساتھ ہے وہ کونسی اور دیکھیں آج کے ہم نے جو آپ کو چھوٹی نیکی عظیم سواب کا بتایا کہ لوگوں کو کس طرح سے خوش کرنا ہے الفاظ کی روشنی میں یا ویسے بھی انسان کو کس طرح خوش کرنا ہے تو یہ جو شخصیت ہیں ہمارے ممبر ہیں بہت ہی اچھے ہر موقع پر یہ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں تو یہ ہر ایک کو اتنا خوش کرتے ہیں اور میں چاہوں گا وہ تصریف تھوڑی سی بھائی لگا دے تاکہ لوگ جو ہیں وہ دیکھ لیں یہ ریگولر کالر بھی ہیں ہمیشہ ڈونیشن دیتے ہیں اور لوگوں کو اتنا خوش کرتے ہیں الفاظ کی روشنی میں کہ ان کی نیکیاں دنیا میں بھی بے شمار ہو چکی ہیں اور آخرت میں بھی وہ نیکیاں ان کو بچانے والی ہیں بہت ہی زندہ دل انسان ہے یہ بہت ہی پرجوش آدمی ہے زیادہ اپنی بات کرنی چاہیے اور میں چاہوں گا وہ خود کہیں فون نہ کر دے کہ یہ میں ہوں تو میں چاہوں گا چلیں آج کی کالر ہے ہمارے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی بہترم اشتیاق بڑھ صاحب بسم اللہ جی عزمہ بہن آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام والیکم سلام جزا سلام فاروق بھئی کہیں کام تھا تو میں جانے والا تھا تھوڑی گیر پہ لے اچھا لیکن آپ نے ایک دکھ بری داستان سنائی جناب سکینہ سلام علیہ کی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھ کے ہی در ٹی وی کے اوپر فاروق بھئی کے سوچتے تھے کہ جہاں تین چار دفعہ حاضری تھی یہ کیا ظلم ہو رہا ہے فاروق بھئی کہاں گے وہ مسلمان جو اپنی ممرو پہ بیٹھیں اور نمازوں کا درست دیتے ہیں اور نبی سے محبت کا درست دیتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں فاروق بھئی صرف میں بس بہت ضروری کام تھا لیکن صرف یہ سدنے کی وجہ سے میں بیٹھ گیا ٹی وی کے اوپر کہ میں اپنا بس دکھ کا ادار کروں کہ کاش کہ ان مسلمانوں کو ہدایت آ جائے کاش کہ یہ یہ مت سمجھے کہ سعودی عرب میں پتہ نہیں کعبہ ہے اور مدینہ ہے اور وہ اس طرف نظر نہ اٹھائیں وہ تو مطورترین جگہیں ہیں فاروق بھئی اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن وہاں پہ جو قابض ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا یہ لوگ کوئی غیر مذہب ہیں فاروق بھئی جو ملک پاکستان سے لے کے سیریا عراق تا جو زیارات کو یا مسلمانوں کو یا غریب لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں کیا کوئی یہ غیر مذہب لوگ ہیں یا کہیں دوسری کنٹری سے آئے ہیں نہیں ان لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ لوگ پیسے دے کے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں تلانت ہو ایسے لوگوں کے اوپر جو جناب سکینہ سلام اللہ کے روزے کے اوپر جنہوں نے یہ عرکت کی اور ہدایت ٹی وی کے لیے بہت سی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کو ترقی تا فرمائے کہ وہ ہمیں پل پل کی خبر دیتا ہے تصویر کے حوالے سے ہمارے مہتبر ہیں جناب یا 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 ہم کو بھی ترقی تا فرمائے بس دو الفاظ دباؤں کے ساتھ عمام زمانہ کی خدموں پاک پروردگار ان ظالموں کو نستو نابود کرے صدیوں سے انتقام کی دولت لیے ہوئے صدیوں سے انتقام کی دولت لیے ہوئے آشور جیسی دل میں قیامت لیے ہوئے ہر بے کفن شہید کی میت لیے ہوئے بکھری ہوئی بطول کی دولت لیے ہوئے روداد اپنی غم کی سناتی ہے کربلا روداد اپنی غم کی سناتی ہے کربلا اے آخری حسین بلاتی ہے کربلا سو لانت ہو تمام ان لوگوں کا جو ان کی مدد کرتے ہیں جو ان کی باتیں کرتے ہیں جو ان کی کام کرنے پر راضی ہیں خدا ان کے اوپر کی بے شمار لانت کرے جو ان میں یاد رکھیں گا بہت شکریہ خدا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ نے اسی شکریہ بات کی تصویر پر بھی بات کی اور بہت سے جو ہمارے ہدایت کرن میں ممبرز ہیں وہ بھی جانگے کہ وہ جو گرجدار آواز آتی ہے وہ ان صاحب کی ہوتی شکریہ کی ہوتی ہے اور ایک اور ہمارے بہت سارے ہدایت فرمی ممبر کئی لوگوں کو ہم مس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے نکوی صاحب جو گراسکو والے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی جو شفٹ ہے وہ دن سے چینج ہو کے رات کو ہو گئی ہے اس وجہ سے وہ پروگرام میں شامل نہیں ہو پا رہے اور ایک ہمارے بہت ہی اچھے ہدایت فرمی ممبر مقصود حسین صاحب ابھی تک ہم سے روٹے ہوئے کیونکہ کال کو ہولڈ بہت کرو اور ہم چاہیں گے کہ مقصود حسین صاحب ہم آپ سے دلی محبت کرتے ہیں آپ کی کال کو مس کر رہے ہیں اور میں نے وضاعت بھی کیلئے اور نہیں ہم سے نہیں روٹیں گے جائیں گے کہاں انہیں رہنا یہیں اب آپس انہیں آنا ہوگا اور آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ روٹے مت آپ جلدی آئے ٹیکنیکل پرابلم ہو جاتی ہے پیچھے کال جام ہو جاتی ہے کوئی آپ کی ایسی یہاں تو آپ آگے دیکھیں ہمارا سسٹم کہ نمبر بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون ہمیں کال کر رہے ہیں اور ڈائریک آپ کی کال ملتی ہے اور ہمیں پتا چلا ہم دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں اور چاہیں گے کہ آپ ضرور واپس آئیے اور ہمارے ریگولر جو کالر ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں بھائی بتا رہے ہیں کوئی اور بھی نرود چاہیں ان کو کال کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ کا شکر کون بہن کہاں سے بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا بہت شکریہ سسٹر بہت شکریہ 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 جناب سکرنا کے مزار کا بہت دلی دکھ ہوا حوضات کو بھی یہ خبر دیکھی تھی کہ بچوں پہ گولیاں سلا رہے ہیں شام کو بہت دلی صدمہ ہوتا ہے آج تک اتنا دنیا بنے ہوئے اتنے صدیہ ہو گئیں لیکن کسی نے بھی رسول کے گھرانے کو پہچانا نہیں اگر یہ لوگ اثر ہمیں پہچان جاتے تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا دل خون کے آنسوں روتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو رائے حدیت پہ لے کے آئے الہی آمین تو آپ نے یہ تصویر دکھائی ہے جی جی تو یہ محمد یعقوب انکل ہیں چاہید تو بہت ہی خوبصورت الفاظ سے آپ کو دادے تحسین پیش کرتی ہیں بلکل صحیح اور بہت خوشی سے وہ فون کرتی ہیں اللہ ان کی زندگی کرے الہی آمین خدا حفظ اس کے ساتھ ہی سامو میں نے جزاک اللہ بہت شکریہ اور بلکہ ایک گاؤں ہے شفی محمد گاؤں بہت پاکستان میں کئی ہیں وہاں سے سسٹر حمیدہ ہمیں روز کال کرتی ہیں کہ میری کال نہیں لگتی ہے پرگرام میں لیکن میں پرگرام کے بعد دوپہر میں صرف آواز سننے کے لیے کال کرتی ہیں یعنی وہ ناراض تو نہیں ہوتی ہے نہیں نہیں ماشاء اللہ بہت خوشی میں حوصلہ ضائعی کے لیے تو ہم ان کا بھی نام یہاں پہ لیں گے اگر تمام کالرز کی بات ہو رہی ہے اور دیکھیں لا تعداد جو ہمارے بیورز جن کو موقع نہیں مل پاتا کسی در ہم کوشش کریں گے کہ ان کے لیے کوئی ٹائم ایسا مقصود کریں کسے وہ کال کریں یا وہ بھی اپنی نمہینگی کا بتا دیں لیکن اور بہت سے ذریعے ایمیل کر سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنا جو بھی پیغام ہے وہ دے سکتے ہیں کیونکہ اتنے محدود ٹائم میں اور اس سسٹم کے ساتھ آپ کی زیادہ سے زیادہ کولز لینا بعض وقت مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ ہمیں ضرور پتا ہے کہ کہاں مدغسکر اور کہاں الاباد اور کہاں پشاور پاکستان کا اور کہاں یہاں یوکے میں تو ساری جگہ ماشاءاللہ جو ہدایہ ٹی وی کی اس بار جو پذیر آئی ہو رہی ہے اور آج ساہ سا لوگ دوسروں کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہدایہ ٹی وی اس فریکونسی پہ ہے اور بہت سے نئے کالرز بہت سے نئے ویورز بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ایک کہلیں کہ ہم ٹریبیوٹ پیش کریں اپنے تمام کالرز کو اپنے تمام ویورز کو محمد یاکوب صاحب کی شکل میں ایک اور کالر ہے اسلام علیکم بسم اللہ جی محمد یاکوب صاحب ماشاءاللہ مالیکم اور سب مملکی کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو پاتے کالے ہیں اور آپ کے پاتے سنی جو سنیری پاتے وہ بھی سنی بات یہ ہے کہ یہ تاہی ٹی وی ہے سب دنیا کو تاہیٹ پیش کر رہے ہیں تو تاہیٹ کسیسی صاحب آج میرے ٹی وی میں تصویر نہیں آ رہی اوہ مائی اپنے دن میں آتا ہے کہ کون سے ساں بیٹھے ہوئے جنہ کا فضل لگا ہوا ہے اوہ 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 کون صاحب آج کیوں تصویر نہیں آ رہی کوئی ڈبے کو ہلائیں کوئی تھپڑ ماریں اسے تصویر تو آج بہت ضروری تھی آپ ہی کی تصویر تھی ماشاءاللہ کہ میں شکریہ پیار کرتا ہوں آپ لوگوں کا کہ جنہ میری تصویر تیل کے اوپر رکھ گئتا ہیے لوگوں کو کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں اپنے رسول سے پیار کرتا ہوں اپنے اعلی دا سے پیار کرتا ہوں اور سب کو مومنوں سے جیسے شکر بستان ہے آپ لوگ ہیں نقمی صاحب علیہ میں ہیں یہ میری جان پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کی ٹیم بھی میری جان پڑھے ہوئی ہے انشاءاللہ تاوہ اس ہی بات کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تاوہ آپ کو کوئی مشکت میں ہی آئے گی اسی کے ساتھ میں جانتے جاتا ہوں اور آپ شدادوں کو عدم کے ساتھ سلام میں اور آپ کی ٹیم کا شکریہ دار کرتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ بہت شکریہ لیجئے ایسے بھی ٹیکنیکل مسئلے ہو جاتے ہیں دیکھیں کہ ان کے گھر میں وہ چوبی سو گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہوں گے لیکن آج کے دن ان کی تصویر وہ غائب ہوئی ہوئی ہے تو ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں یاکوب صاحب لیکن مجھے امید ہے آپ ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور بس یہی بات کہ جو بھی ویور ہے وہ ہمارے جتنے وہ پیار کرتے ہیں ہمیں بھی اتنا ہی آپ سے پیار ہے ہم بھی آپ کو اتنا ہی مسئلے ہو جاتے ہیں اور بہت سے ایسے ہدایت فرمی ممبرز مجھے بھی یاد آ رہے ہیں جیسے نصیم زہدی صاحب تھے جو نعوے میں انتقال کر چکے ہیں لیکن شروع دن میں ابھی فیفٹی پی بھی ہماری کال ہوتی تھی شروع شروع میں تو تب سے وہ ہمیں کال کرتے اور ہماری ہمیشہ عزت افضائی اور روصلہ افضائی کرتے تو بہت سے لوگ ایسے جو اس وقت دنیا میں ہدایت فرمی ممبرز انہوں نے ہدایت ٹی وی کے لیے بہت کچھ کیا نہیں ہے تو ہمیں وہ اب بھی یاد ہے ہم بھولے نہیں ہیں بلکل اور بریک کا وقت تو بہت جاتا ہے تو بریک کا وقت ہے ایک چھوٹی سی ہم نے کہہ لیں کہ ٹریبیوٹ پیش کی اپنے تمام فیملی ممبرز کو اور محمد یعکوب صاحب جن کی کال بھی آئی کتنے وہ دیکھیں عمر جو ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جذبات کو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے آپ اگر محبت کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں والولا یا جوش اور جب وہ پیغام دیتے ہیں ان کو ایک فکر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو پانچ ہزار لوگ ہمیں کمپلیٹ ہم نہیں کر پا رہے تو وہ بھی بہت اچھا وہ میسیج دیتے ہیں اور پرگرام کے علاوہ بھی آفئر بھی وہ ہمیں فون کرتے ہیں اور حسلہ زائی کچھ تک کچھ ہم سے بات کرتے ہیں بہت ہم تہہ دل سے شکر گزارے ہیں آپ سب کے اور بریک کا وقت ہو جاتا ہے بریک کا وقت ہے بریک سے پہلے ناظرین جو آج کا ٹاپک ہے ایک بر پھر آپ کو بتا دوں ٹاپک بہت ہی حساس ہے ادھر کی ادھر اور یہ ایسا معاملہ ہے ایسی بیماری ہے یہ بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے اور ہم اس میں کیوں اتنے زیادہ انوال ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ بات سچ ہے غلط ہے ہم نے ادھر کی ادھر لگا دینی ہے اور پھر تماشا دیکھنا ہے ایسا کیوں ہے اس پر بات کریں گے چھوٹی سی